حضرت ابو سعید خدرید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وسق سے کم خجوروں پر زکاة نہیں ہے اور پانچ عقیہ سے کم چاندی میں زکاة نہیں ہے اور پانچ رأس اونٹوں سے کم میں زکاة نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں جو لوگ خوشحال اور دولت مند ہوتے تھے تو ان کے پاس یہی تینوں جنس کے انوال ہوتے تھے جس کو اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا خجور باغات تھے لوگوں کی خجور کے تو خجور کی پیداوار تھی تو آپ نے خجور کا ذکر فرمایا خم ستی اوسقم منت تمری صداقہ اور دوسرا جو ہے دوسری جنس ہے چاندی کیونکہ درہم چلتے تھے دینار درہم چلتے تھے تو دراہم جو ہے وہ چاندی کے ہے تو چاندی کے جو ہے ریل پیل زیادہ تھی لہن دن زیادہ تھا تو وہ ایک نساب تھا اور تیسری چیز جو بہت زیادہ اس زمانے میں استعمال میں تھی وہ تھے اونٹ اونٹوں کے ریوڑ ہوتے تھے اونٹوں پہ ہی سارا دار و مدار ان کا سفر کا تیارت کا اونٹ پر ہوتا تھا کیونکہ بکرییں جو ہیں وہ تو صرف گھر میں پالی جاتی ہیں خرید و فروخت کر لی جاتی ہے لیکن استعمال میں نہیں آتی استعمال میں جو جانور آتا ہے وہ اونٹ ہے اس کے سواری میں بھی استعمال ہوتا تیارت کے لیے کہیں دور سفر ہوتا اس میں بھی استعمال ہوتا اور عام دور اکت و عام طور پر بھی اونٹ کا استعمال بہت زیادہ تھا کیونکہ وہ سہرا کا جانور ہے اور یہ وہیں کا جانور ہے تو وہاں اس کی تعداد بھی زیادہ تھی یہ تین قسم کے اموال مدینہ طیبہ میں اور اس کے اطراف کے لوگوں کے پاس زیادہ تھے تو یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ زکاة اگر دینی ہوگی تو پھر نساب کیسے لگے گا اس کی کم سے کم مقدار بیان فرمائی ہے اور کم سے کم مقدار کیا بیان فرمائی پانچ وسق سے کم پر زکاة واجب نہیں ہے اب پانچ وسق اس زمانے میں ایک وزن کا رام تھا اور پانچ وسق جو ہے ایک وسق وہ بنتا ہے چھ من کا کتنے من کا چھ من کا تو چھ من ایک وسق اور چھ کو آپ پانچ سے ملٹیپلائی کر دیں چھ پنجے تیس تو تیس من تیس من خجوریں جس کے پاس ہوں گی اس سے کم ہوں گی تو زکاة نہیں ہوگی اتنی ہوں گی یا اس سے زیادہ ہوں گی تو اس پر زکاة بنے گی اسی طریقے سے آپ نے اوقیہ چاندی کے بارے میں فرمایا پانچ اوقیہ سے کم میں زکاة واجب نہیں ہے اب ایک اوقیہ چاندی جو ہے چالیس درم کے برابر ہے چالیس درم کے برابر اور یہاں پر آپ نے کیا فرمایا ہے پانچ اوقیہ سے کم تو یہاں پر چالیس درم آپ چالیس کو آپ کس سے پانچ سے ملٹیپلائی کر لیں تو کتنے ہو گئی یہ چالیس درم ہے نا تو یہ ہو گئی دو سو کتنے ہو گئی دو سو درم اور دو سو درم کی جو رقم ہے آج کل کے اعتبار سے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم ہے تولہ کے حساب سے ساڑھے باون تولہ جو ہے یہ پانچ اوقیہ ہے جو حدیث مبارکہ میں ذکر ہے تو پانچ اوقیہ چاندی کی کم سے کم مقدار ہے نساب کی اور ایک اوقیہ کتنے کی ہو گئی چالیس درم کی تو گویا کہ دو سو درم چاندی ہو تو وہ آج کل کے وزن کے اعتبار سے بنتی ہے ساڑھے باون تولہ چاندی ساڑھے باون تولہ چاندی چاندی کے نساب جو آپ نے بیان فرمایا وہ ہے پانچ اوقیہ کم سے کم ہے اسی طرح اونٹ اونٹ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ پانچ اونٹ اگر چار ہیں تو اس بقاعت نہیں ہے پانچ ہوں گے تو زکاعت بنے گی تو گویا کہ ایک دو تین چار اس پر یہ صاحب نساب نہیں بنتا پانچ اٹھو جاتے ہیں تو اب وہ نساب اس کا زکاعت کا بن جاتا ہے پھر اس پر زکاعت بنے گی آج کل کے اعتبار سے جو ہمارے ہاں اموال رائج ہیں جن پر ہم نے زکاعت دینی ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے ہے سونا پھر ہے چاندی پھر اس کے بعد ہے نقد کیش پھر اس کے بعد ہے مال تیارت چار چیزیں ہیں اب سونے کا نساب کیا ہے ساڑھے سات تولہ سونا اگر ایک نساب ہے یعنی چاندی مالت یارت کیش نہیں ہے وہ نساب والی نہیں ہے صرف کیا ہے سونا ہے تو سونا صرف ساڑھے سات تولہ ہوگا تو زکاعت فرض ہوگی ورنہ زکاعت فرض نہیں ہوگی اس کا فائدہ کیا نکلے گا خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے اور کیش جو زیادہ تر مردوں کے پاس ہوتا ہے ان کے استعمال میں ہوتا ہے تیارت میں پیسہ رکھتے ہیں اپنے پاس عورتیں ان کو شوق ہوتا ہے سونے کا زیور کا وہ زیور اپنے پاس رکھتی ہے تو اب اگر ایک عورت کے پاس زیور ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے اس کے پاس صرف مرد اخراجات کے دیتا ہے مہانہ خرچ دیتا ہے ہفتے کا خرچ دیتا ہے راشن کے پیسے دے دی ہے یا کوئی مہمانہ کیا اس کے لئے کچھ رقم دے دی تو وہ اس عورت کی اپنی نہیں کلاتی وہ مرد کی رقم کلاتی ہے لہذا اگر وہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اپنا اکاؤنٹ نہیں یا پیسے کوئی جمع شدہ نہیں کسی بھی طرح کے اپنی ملکیت کے صرف سونا ہے تو سونے پر اس کی زکاة تب بنے گی جب ساڑھے سات تولہ ہوگا اگر ساڑھے سات تولہ نہیں ہوا تو زکاة فرض نہیں ہوگی دوسری چیزے چاندی چاندی کا نساب میں نے ابھی بتلایا ساڑھے باون تولہ چاندی اب باقی جو ہے کیش اور مال تیارت تو اس میں اعتبار دونوں نسابوں میں سے جو کم ہے اس کا اعتبار ہوگا اور وہ کیا ہے چاندی کا نساب ہے تو ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے زمانے میں فی زمانہ تو وہ قیمت جو ہے کیش میں اور مال تیارت میں صاحب نساب بنا دے گی آگر پیسے ہیں ساڑھے باون تولہ مثال کے طور پر ایک ہزار روپے تولہ چاندی ہو تو ساڑھے باون تولہ چاندی کی کتنے ہوگا ہے ساڑھے باون ہزار روپے تو ساڑھے باون ہزار روپے نساب بن جائے گا زکاة کا اتنا مال ہوگا تو زکاة فرض ہوگی ورنہ زکاة فرض اس کے علاوہ شرائط الگ ہے کہ پیسہ ہونے کے بعد نساب پورا ہونے کے بعد پھر اور بھی شرائط ہیں سال گزر گیا ہو وہ مال باقی بھی رہا ہو ضرور سے زائد بھی بہت ساری شرائط ہیں وہ شرائط بھی ساری پائے جائیں تب جا کر زکاة فرض ہوتی ہے ایسے ہی نہیں ہر ایک کیوں پر زکاة فرض ہو جاتی ہمارے ہر لوگ لوگوں کو مسئلے معلوم نہیں ہیں جس کی ویسے وہ ڈڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیسہ کچھ ہم میں پر رک گیا تو اب زکاة فرض ہو جائے گی اگر ایک آدمی ہے اس کے اخراجات مہانہ ایک لاکھ روپے ہیں اور اس کی آمدن بھی ایک لاکھ روپے ہے اب وہ اس کے خرچ ہو رہے ہیں ایک لاکھ روپے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہ مالدار تھوڑی کلائے گا وہ تو اپنی ضروریات اس کی پوری ہو رہی ہے جتنی ضروریات ہے اتنی آمدن ہے اس کی پوری ہو جاتی ہے ایک لاکھ روپے تنخواہ ہونے کی ویسے وہ مالدار نہیں کلائے گا وہ مالدار تب کلائے گا جب اس کے پاس مہانہ اخراجات کے علاوہ ضرور سے زائد رقم ہے جو نساب کے برابر ہے اور رکھے رکھے سال بھی گزر جائے تو زکاة فرض ہوگی ورنہ زکاة فرض نہیں ہوگی مالے تیارت کا حکم بھی یہی ہے ایک دکاندار ہے موبائل کی دکان ہے یا کریانی کی دکان ہے یا جو بھی سمان آئٹم ہے بیچنے کے لئے ایکٹرونک کا سمان ہے تو یہ مالے تیارت ہے یہ آپ گھر بیٹے ہیں اور گھر بیٹھ کر ہی آپ چیزیں آن لائن بیچ رہے ہیں جو بھی آپ کے پاس سمان موجود ہے تو وہ مالے تیارت کہلاتا ہے جو آپ نے بیچنے کے لئے رکھا ہے تو مالے تیارت چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو کم ہو زیادہ ہو وہ سب کا سب جو ہے وہ زکاة کی زمرے میں آئے گا اس وقت جب وہ باونت اللہ چاندے کی مقدار کے برابر اس کی قیمت ہوگی تو وہ نساب کے برابر بن جائے گا اور اگر اس نساب پر سال گزر گیا تو ایک سال کے بعد زکاة فرض ہو جائے گی اور پھر وہ نساب اگر برقرار رہا آگے چلتا رہا کاروبار تو ہر سال اسی تاریخ کو پھر زکاة دینا ہوگی تو نساب کہا جاتا ہے سونا چاندی کیش مالے تیارت اور جانوروں کی وہ خاص مقدار کہ شریعت نے اس مقدار پر زکاة کو فرض قرار دیا ہے اس مقدار کو نساب کہا جاتا ہے یعنی عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے نساب کیا ہے بھائی آپ بیان میں کہتے ہیں نساب 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 کیا ہوتا ہے تو نساب یہ ہوتا ہے نساب کا جواب کیا ہے نساب کیا ہے مالے تیارت اور جانوروں کی وہ مقدار جس پر شریعت نے زکاة فرض قرار دی ہے اس مقدار کو شریعت میں نساب کہا جاتا ہے یعنی جس کا بھی نساب پورا ہوگا اس پر زکاة فرض ہو جائے گی اب ایک تو یہ ہم شہروں میں رہتے ہیں ہمارے پاس یہ چار چیزیں ہوتی ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کے پاس ایک چیز اور بھی ہے وہ ہے زمین اب زمین میں کھیتی باڑی ہوتی ہے باغات ہوتے ہیں اس سے آمدن ہو رہی ہوتی ہے مختلف چیزیں اس میں زراعت کے لئے زراعت کے طور پر کی جاری ہوتی ہیں کاشت کی جاری ہوتی ہیں اب اس پر کیا کیسے زکاة نکلے گی تو بھی زمین جو ہے اس پر جو کھیتی باڑی ہے جو باغات ہیں اس سے پھلو آ رہے ہیں سبزیاں آ رہی ہیں تو اس کی جو آمدن ہے جو آ رہی ہے وہ پیسہ نہیں وہ جو چیزیں نکل رہی ہیں اس مال پر عشر ہوتا ہے یا پھر عشرون عشرون بیسوہ حصہ دسوہ حصہ یا بیسوہ حصہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس کا نصاب بالکل الگ ہے اس کا نصاب بالکل الگ ہے کیسے ایک زمین ہے اس پر جو ہے وہ سالانہ جو ہے کیا ہو رہی ہے کھیتی باڑی ہو رہی ہے اب مختلف اس میں سے چیزیں نکل رہی ہیں تو جو کھیتی ہم لگائیں گے جب اس کو ہم کاش کریں گے کاتیں گے ہم اس کو نکالیں گے جب وہ پک جائے گی اس کو بیشنے کے لئے ہم نکالیں گے تو اس کل آمدن کا وہ جو مال ہے جو اس زمین سے ہمیں برامد ہوئی ہے چیزیں پھل ہے فروٹ ہے سبزیاں ہیں کچھ بھی ہے گنہ ہے جو بھی چیزیں ہیں اس کا دسوہ حصہ یا بیسوہ حصہ نکلتا ہے اس مال کا اس کی رقم نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے اس کا دسوہ حصہ اب دسوہ حصہ کب نکلے گا دسوہ حصہ نکلنے کا اصول یہ ہے کہ اگر وہ زمین جو ہے بارش کے پانی سے سراب ہوتی ہے یا پھر کوئیں ہیں ٹیوبویل لگے ہوئے ہیں اور ایک نہر کا نظام بنا ہے اس سے سراب ہو رہی ہے دو طریقے ہیں بارش کے پانی کے اس سے سراب کرنے میں محنت نہیں ہوتی بارش اسمان سے برستی ہے سراب ہو جاتی ہے زمین اس سے جہرم فصل آ جاتی ہے اور بارش ہوئی آپ نے اپنی ہی زمین میں ایک جگہ پانی جمع کر لیا اس کو استعمال کر لیا بارش کے پانی کو استعمال کرنے میں کوئی محنت نہیں وہ اللہ کی طرف سے انام ہے جو آپ کو مل رہا ہے لہذا اس میں پھر زیادہ ہے زیادہ کتنا ہے دسوہ حصہ یعنی کل اس آمدنی کو کل اس کھیتی کو آپ دس حصوں میں تقسیم کریں گے جو دسوہ حصہ ہے وہ آپ کو زکاة میں دینا ہوگا وہ زکاة کلائے گی اس کی جیسے گاؤں دیا تو امام طور پر گندم دیتے ہیں لوگ کئی خاز دیتے ہیں کئی پیسی بھی دیتے ہیں اس طرح فروٹ آ رہا ہے تو فروٹ میں سے دسوہ حصہ زکاة کے مستقیقے میں تقسیم کر دیتے ہیں تو وہ اشر کلاتا ہے جب وہ بارش کے پانی سے سراب کی گئی ہو اور عام طور پر ہماری جو زیادہ تر زمینیں ہیں وہ بارش کے پانی سے سراب نہیں ہو رہی ہوتی وہ کوئیں ہیں ٹیو بیل بنے ہوئے ہیں اور پانی جو ہے وہ سیف کیا ہوا ہے لائن کا پانی آ رہا ہے یہ نہر کا پانی آ رہا ہے اس کے محنت ہوتی ہے تو اس لیے ایسی زمین پر جس میں جو ہے یہ پانی ہے کوئیں کا پانی دوسری زرائے سے پانی آ رہا ہے بارش کا نہیں ہے تو اس پانی سے جب زمین سراب آپ کریں گے تو اس میں پھر دسوہ نہیں بلکہ بیسوہ حصہ دیں گے یعنی کم ہو گیا مقدار کیونکہ محنت زیادہ ہو گئی تو اس کا بیسوہ حصہ دیں گے یعنی ایک سو روپے کو آپ بیس سو میں تقسیم کر دیں پانچ روپے آئے اور سو روپے کو دس سو میں تقسیم کر دیں تو دس روپے آئے دس روپے زیادہ ہیں تو بارش کے پانی سے سراب کریں گے تو دس روپے ایک مثال ہے اور اس طرح اگر کوئیں کے پانی سے سراب کریں گے تو پانچ روپے تو یہ زمین کے آمدن پر ہوتا ہے باقی سونے شادی کا میں نے آپ کو بیان کر دیا زیور کے بارے میں کیا حکم ہے ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے حضرت عمر بن چعیب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک خاتون اپنی لڑکی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے موٹے بھاری کنگن تھے کنگن پہنے ہوئی تھی وہ لڑکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا تم ان کنگن کی زکاة ادا کرتی ہو اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کی زکاة تو نہیں دیتی میں اس کی تو پھر آپ نے فرمایا کیا تمہارے لئے یہ بات خوشی کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کنگنوں کی زکاة نہ دینی کی وجہ سے قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائیں تو سخت بات آپ نے فرما دی اللہ کی اس بندی نے وہ دونوں کنگن اپنے ہاتھ سے اتارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیئے آپ کے سامنے ڈال دیئے اور فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہیں اب یہاں پر زیور کا مسئلہ آ گیا کہ وہ ہاتھ کے کنگن جو پہنی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا اس کی زکاة دی ہے کہ نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ زیور چاہے وہ ملکیت میں ہے اب وہ استعمال ہو یا نہ ہو استعمال ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ جیسے عام چیزیں جو ہیں کپڑا ہے گاڑی ہے موبائل ہے استعمال کی ہو تو اس پر زکاة نہیں ہوتی لیکن سونے چاندی کا حکم یہ نہیں ہے سونا چاندی اگر استعمال کا ہے تب بھی اس پر زکاة دینی ہوگی اس لئے کہ یہ ایسا مال ہے کہ جس پر اللہ نے زکاة مقرر کی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة اس کی مقرر کی ہے تو آپ نے ان سے پہلے پوچھا اس کی زکاة دی ہے کہا کہ زکاة تو نہیں دیتی تو پھر آپ نے اس کا عذاب بتلایا کہ اگر نہیں دوگی تو کیا عذاب ہوگا کیامہ کے لئے اللہ آکے گنگن پینائیں گے اس کے بدلے تو انہوں نے فوراں اتار کے رکھ دیا اب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیور خریدتے ہیں اپنی بچیوں کے لئے بیوی کے لئے ہم نے والدہ کے لئے خواتین کے لئے زیور خریدہ جاتا ہے رکھ دیا جاتا ہے اب اس میں دو باتیں ہیں وہ ملکیت کس کی ہے اگر مرد کہتا ہے یہ میری ملکیت ہے یہ آپ کو پہننے کے لئے میں نے دیا آپ پہنے استعمال کریں ہے میری ملکیت کیا مطلب اس کو بیشنے کا اختیار میرے پاس ہے آپ نہیں بیچیں گی آپ نے کچھ بھی کرنا ہو مجھ سے پوچھیں گی آپ اس کا مطلب مرد مالک ہے اس کا وہ اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے اسی طرح جو ہے گھر کی خاتون ہے بڑی وہ جو ہے کہتی ہے کہ یہ زیور جو ہے اپنی بیٹیوں کو دیا ہے استعمال کے لئے لیکن وہ خود مالک ہے ان کو مالک نہیں بنایا تو اس صورت میں جو مالک ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت تو اس مالک پر اس زیور کی زکاة بنے گی استعمال کرنے والے پر نہیں بنے گی ہاں اگر استعمال کرنے والی خواتین وہ خود اس زیور کی مالک ہیں تو زکاة کی فرضیت بھی انہی پر ہوگی دوسرے پر نہیں ہوگی اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہے کہ خواتین کے پاس جب زیور ہوگا اور ان کی ملکیت کا ہوگا تو ان کی زکاة کی فرضیت بھی انہی پر ہوگی لہذا اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے اور اس کے پاس زیور ہے اور وہ خود مالک ہے تو اس کی زکاة کی فرضیت اسی پر ہے لہذا اگر اس کی زکاة ادا نہ کی گئی تو گناہ گار بھی وہی ہوگی جواب دے بھی وہی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ عورت یوں کہے کہ میں تو گھرداری کرتی ہوں میرے پاس تو آمدن کوئی ہے نہیں لہذا اس کی زکاة تو شہر دے گا تو شہر پر فرد نہیں ہے وہ اخلاقی طور پر دے رہا ہے جس طرح آپ باخلاق بن کر اس کے گھر کے سارے کام کاج کر رہی ہیں تو وہ بھی باخلاق بن کر آپ کے زیور کی زکاة ادا کر رہا ہے جس طرح شریعت نے آپ کے اوپر بھی گھر کے بہت سارے کام فرد نہیں کیے ہیں لیکن کر رہی ہیں کپڑے پریس ہو رہے ہیں کھانے بن رہے ہیں دعوتیں ہو رہی ہیں یہ ایک خاندانی ہمارا سسٹم میں باخلاق طریقے سے ہم چلا رہے ہیں اور یہ مرد عورت دونوں کے اخلاق سے چلتی ہے جیدے دونوں باخلاق بنتے ہیں تو یہ گاڑی چلتی ہے تو جس طرح عورت باخلاق بن کر گھرداری کرتی ہے اس طرح مرد کا پھر اخلاق پن یہ ہے کہ وہ پھر عورت کی ذمہ داری پوری ادا کرے اس کے کپڑے کا اس کے رہائش کا اس کے ارام کا اس کے پسند نہ پسند کا بھی خیال کرے اور ساست پھر ابسالانہ اس کے زیور کی ذکاة بھی ادا کرے لیکن اگر مرد یہ کہے کہ بھی میر پاس پیسے نہیں ہیں جب دونوں میں انبین ہو جائے اور کہے کہ میں ذکاة نہیں دیتا تمہارے سونے کی تو اس صورت میں اللہ کے ہاں پکڑ اور پوچھ جو ہے وہ عورت سے ہوگی مرد سے نہیں ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا عورت یہ کہے کہ بھی میں تو بریوزمہ ہوں میر پاس تو آمدن ہی نہیں ہے نہیں اس کا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا کیا آپ نے اس عورت سے کہا کیا تم اس کی ذکاة دیتی ہو اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو خوشی سے ہے تمہیں پسند ہے یہ بات کہ اللہ آپ کے کنگن پر نہ آئے اس نے فوراں اتار دی ہے اس سے کیا مسئلہ سمجھ میں آیا اگر آپ کے پاس آمدن نہیں ہے آپ کے پاس رقم ذکاة دینے کے لئے نہیں ہے تو آپ اس سونے میں سے ہی کوئی چیز کو بیچ کر پیسے کا انتظام کر کے پھر آپ اس کی ذکاة کو ادا کریں اصل میں ذکاة کے اندر پچھلے درس میں میں نے جو باتیں بیان فرمائیں تھی اس میں جو اس کے مقاسد تھے تین پہلو بیان ہوئے تھے ان میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنا اپنے رشداروں کی غریبوں کی محلے والوں میں جو غریب ہیں مستقیق ہیں ان کی ضرورت پوری کرنا اخلاقیات کا یہ آلہ درجہ ہے کہ آپ دوسرے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں مال کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے اور دوسرا ذکاة کا پہلو کیا تھا کہ مال کی حرص کم ہو جائے اور مال کی حرص تب کم ہوتی ہے جب وہ مال استعمال ہم کریں گے تو آج کل جو ہے ذکاة ادا کرنے کے باوجود بھی مال کی حرص ختم نہیں ہوتی وجہ کیا ہے اس کی اس لئے کہ ذکاة فرض ہو رہی ہے عورت پر اس کے پاس دس تولہ سونا رکھا ہوا ہے اور وہ دس تولہ دس سال تک دس تولہی ہے بڑھڑ آئے کم نہیں ہو رہا تو حرص کان سے کم ہوگی بھائی حرص تو کم ہوگی نہیں اب ہوتا کیا ہے مرد جو ہے اپنی ترخواہ کے پیسے جمع کرتا ہے جو بھی اس کی بچت ہوتی ہے سرانہ وہ زکاة ادا کر دیتا ہے تو مرد کے اندر تو حرص ختم ہو جاتی ہے دے دے کے سائی زندگی لیکن عورت میں حرص ختم نہیں ہوتی ہے حرص ختم نہیں ہوتی اس لئے کہ اس کا مال تو پہلے دن جتنا تھا اس سے بڑھ گیا کم کبھی نہیں ہوا تو جب تک اس کا مال بھی کم نہیں ہوگا تو عورت میں بھی مال کی حرص ختم نہیں ہوگی اصل مال کی حرص ختم کرنا ہے مال کا ہونا معیوب نہیں ہے مال کا ہونے کے ساتھ حرص والا ہونا یہ معیوب ہے کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوتی ہے اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے بالکل اسی طرح مال ہماری زندگی کے لئے ضروری ہے ہمارے لباس کے لئے کھانے پینے کے لئے ہماری ضروریات کے لئے ہر چیز کے لئے مال کی ضرورت ہے اگر نہیں ہے تو انسان بے نمازی بن جاتا ہے انسان جو ہے بے دین بن جاتا ہے کیوں کہتا ہے کہ پہلے کام کرلوں پیٹ بھرلوں پھر نماز پڑھوں گا یعنی وہ نماز سے بھی چلا جاتا ہے اس کے پاس پیسے نہ ہو تو پتہ چلا پیسے ہوں گے تو نماز بھی ہو جائے گی تو مال ضرورت ہے لیکن وہی مال جب دل کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو بڑھانے کے چکر میں بندہ پھر بے دین بنتا ہے وہ حرص ہوتی ہے اس کی تو حرص ختم کرنے کے لئے حکم کیا دیا زکاة دو قریبوں کی مدد کرو اب خواتین میں ایک چیز کم ہوتی ہے یعنی دس فیصد خواتین آپ کو ایسی ملے گی کہ جو جو ہے وہ اس چیز کو کم کر رہی ہوں گی کہ اپنے ہی مال کو جمع کر کے سرانہ جو ہے زکاة دے رہی ہوں گی ورنہ نوے فیصد خواتین ایسی ہیں جن کو یہ معلوم بھی نہیں ہے اور نہ وہ اس چیز کے لئے تیار ہے کہ ہم اپنے زیور میں سے زکاة ادا کریں یا ہم اپنی جمع پونجی جو ہمارا ہفتہ جو مہینہ جو خرچہ میں شور دیر آئے یا ہماری جو آمدن ہے اس کو ہم جمع کر کے زکاة دیں ایسا بہت کم ہے نوے فیصد ایسا نہیں ہے تو اسی یہی وجہ ہے کہ جب عورت میں جب مال کی حرص ختم نہیں ہو رہی تو عورت ہی کھانا پکا رہی ہے عورت ہی گھر کے کام کاج کر رہی ہے عورت ہی ہماری اولاد کی تربیت کر رہی ہے تو حرص کی طبیعت اگر اس کے اندر ہوگی تو آگے اولاد میں بھی آئے گی مرد بھی اس سے بچا ہوا نہیں رہے گا گھر کی عورت اگر نیک ہوگی تسبیحات پڑھ رہی ہوگی قرآن پڑھنے والی ہوگی تو پھر مرد کو کھانا بھی برکت والا ملے گا تو اس کے گناہ ہوں گے اس کے اثرات کم ہو جائیں گے اس کو بھی نیکی کی دعوت مل جائے گی اندرونی طور پر دیکھئے نیکی کی دعوت جس طرح باہر سے ضروری ہے تو اندر سے بھی ضروری ہے آج کل ہمیں باہر سے نیکی کی دعوت بہت ملتی ہے لیکن اندر سے نہیں ملتی اندر سے تب ملتی ہے جب انسان کا نفس ٹوٹتا ہے اور وہ اس وقت ملتی ہے جب غذا بلکل پاکیزہ ہو ہر طرف سے جو ہے ہمیں ایک خراک پاکیزہ مل رہی ہو ہمارے خون کی بناوٹ ہمارا مال وہ بلکل پاک ہو اس کے اندر کوئی شائبہ نہ ہو کوئی حرام کی بلاوٹ نہ ہو کوئی مشکوک کھانا نہ ہو تب جا کر اندر سے دعوت آتی ہے ضمیر جاکتا ہے آج ضمیر کیوں سو رہا ہے وہ اسی لئے سو رہا ہے ایک دفعہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علی سے کسی نے کہا تھا پوچھا کہ لوگوں کو جگانے کا لوگوں کو اُبھارنے کا تو آپ نے فرمایا کہ آج کل کے لوگوں کا حال یہ ہے انہوں نے اس سوال کسی نے کیا تھا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں یہ مسئلہ بھی ایک شریعت کا ہے فقی مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں کیونکہ آدیس مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ ایک طرف کہ جب کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ آنے والوں کی جانے والوں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے ان کی قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مردہ چالیس دن کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے ہر وقت کے حساب سے ختم ہو جاتا ہے اس کا بدن جو ہے وہ ختم ہو جائے کیڑے کھا جاتے ہیں ہڈی جو ہے مٹی کھا جاتی ہے اس کی روح آسمان پر چلی جاتی ہے سجین میں ہر چط ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیسے سنتا ہے جب وجود ہی نہیں ہے تو اس طرح کا اختلاف علماء میں فقی موجود ہے علمی اختلاف ہے تو کسی نے حضرت سے سوال کر لیا کہ مردے سنتے ہیں کی نہیں حضرت نے فرمایا کہ ہمارے تو زندہ بھی نہیں سنتے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں عوام ہیں وہ بھی نہیں سنتی رندہ ہیں لیکن سنتے ہیں نہیں ہیں تو کسی نے کہا کہ حضرت ان کو جگانے کی ضرورت ہے تو آپ نے فرمایا کہ جگایا اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو جو مر چکا ہو اس کو جگایا نہیں جا سکتا تو آج ہمارے ضمیر بھی مردہ ہو چکے ہیں سوئے ہوئے نہیں ہیں مردہ ہو چکے ہیں جب مردہ کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو جگایا نہیں جا سکتا مردے کے پاس اب کھڑے ہو کر جتنے لمبی تقریر کر لو جتنے اس کو فضائل بتلا لو جتنے اس کو وعدے سنا لو وہ ہلے گا بھی نہیں اس لئے کہ وہ مردہ ہے تو آج ہمارا حال بھی دین کے معاملے میں مردہ کی طرح ہو چکا ہے وجہ کیا ہے ہماری خوراک ہمارا کھانا پینہ ہمارے لباس ہماری آمدن اس کے اندر ہم احتیاط نہیں کرتے تو اگر اس کے اندر ہم احتیاط کر لیں تو انشاءاللہ پھر یہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارا ضمیر جاگ جائے گا پھر وہ جاگے گا تو پھر انشاءاللہ عمل بھی کر لے گا تو باہر کی دعوت کے ساتھ اندر کی دعوت کا ہونا بھی ضروری ہے اگر دل کے اندر حق کی طلب ہوتی ہے جستجو ہوتی ہے تو باہر سے حق کا راستہ خود بخود مل جاتا ہے کہاں مجھے جانا ہے کہاں مجھے کرنا ہے کیسے دن پر چلیں اللہ طرح راستہ دکھا دیتے ہیں اندر طلب ہونا ضروری ہے اندر طلب نہ ہو تو باہر کی دعوت سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر انسان سوتا رہتا ہے اس کی حرد مردوں کی طرح ہو جاتی ہے تو زیور کی زکاة جس جو مالک ہے اس پر ہوگی ہاں اگر مرد جہے باخلاق بن کر اپنی بیوی کی زکاة ادا کرتا ہے اور اس کی اجازت سے کرتا ہے اور اس کے علم میں لاکر کرتا ہے تو زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر عورت کو علم ہی نہیں ہے اور مرد کہتا ہے میں نے زکاة ادا کر دی تو زکاة ادا نہیں ہوگی جس کے ذمہ زکاة فرد ہے اس کے علم میں ہونا ضروری ہے زکاة ادا کرنے سے پہلے عورت کو مسئلہ معلوم ہوا اس نے شعور سے کہا کہ میں نے زکاة ادا کرنی ہے وہ کہتا ہے میں تو دے دی اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے عورت پر فرد ہے مرد کہتا ہے میں نے دے دی چھ مہینے پہلے دے دی میں نے فلان جو رقم دی تھی نا فلان کو وہ میں نے زکاة کی نیت سے دی تھی بھئی جس پر زکاة فرض ہی نہیں ہے اس کی نیت کا اعتبار ہی نہیں ہے نیت کا اعتبار ہے زکاة دینے والے کے لئے تو جس پر زکاة فرض تھی اس کی نیت کا اعتبار ہے آج اگر اس نے کہا ہے زکاة دیں تو پھر آج کے بعد زکاة دیں گے تو پھر اس کی شمار ہوگی اس سے پہلے اگر دی ہوگی تو شمار نہیں ہوگی تو گویا کہ ہر وہ مال جس میں نیت پہلے سے انسان کسی چیز کی کر لے تو اسی نیت کے مطابق کو شمار کیا جاتا ہے اللہ ہم سب کو زغاق کے تمام مسائل کو سمجھتے ہوئے صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین